ضرور جو ہے کچھ چیزوں پہ زیادہ پریشر ہے میڈیا کے لحاظ سے تو دیفنیٹلی میڈیا میں بہت بڑی ایک فیلنگ یہ ہے کہ ایک مختلف نویت کا پریشر جو ہے وہ فیل کرتا ہے میڈیا لیکن با ان لارج میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مارشلاللہ سے ایکویٹ کرنا جو ہے وہ جائز ہے یا اس کی کوئی سینس بنتی ہے کئی چیزوں پر بڑے کھل کے جو ہے ابھی بھی بات ہو رہی ہے اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا کرنے والا ہوں اس میں بھی مجھے کوئی نہیں محسوس ہوتا کہ اس سے کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی جو ہے مجھے ٹوکے گا یا روکے گا فوج کا کام جنگیں لڑنا ہے اور ملک کے جو دیفنس ہے اس کو سٹرانگ رکھنا ہے فوج ابھی پچھلے چند سالوں میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی سیکرفائیسز اس طرح کے لاسز اس طرح کا ڈیمیج نہ اس کا ہو اور نہ اس کی عوام کا کیونکہ فوج کی عوام تھی خیبر پختون خام ہے جس کے ڈیلی جو ہے لاسز ہو رہے تھے اور یہ فوج ایک طرح سے عوام کی نوکر بھی ہے ایک طرح سے اس کی رکھوالی بھی ہے اور عوام ایک طرح سے فوج کی رکھوالی بھی کرتی ہے کیونکہ جب تک عوام کی قربت نہیں ہوگی محبت نہیں ہوگی فوج سے تو فوج کو آپریشنل سپیس نہیں ملے گی فوج یہ چاہتی ہے کہ اس چیز میں دڑارے نہ آئے کیا یہ فوج کا کام ہے کہ وہ پولیسی ایشیوز میں انٹریوین کرے میں نہیں سمجھتا ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ کامپیٹنٹ اور کلین سیویلین لیڈرشپ نے دینا ہے کیا ہمارے پاس وہ لیڈرشپ ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی جماعت میں بھی ہمارے پاس ہے جہاں پہ کامپیٹنس ہے وہاں پہ شاید کلین نہیں ہے جہاں پہ کلینلینس تھوڑی بہت ہے وہاں پہ ہم نے پچھلے چھنڈ مہینوں میں دیکھا ہے کہ وہ شاید کامپیٹنس نہ ہو جب تک سیویلینز تو جب تک سیویلینز یہ کامپیٹنس نہیں ڈیولپ کریں گے کہ نیشنل سیکیورٹی ایشیوز پر آثورٹی کے ساتھ بات کر سکیں اور اگر کسی جرنیل کا یا برگیڈیر کا یا کسی بھی ہمارے فوج بھائی کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ آتا ہے ٹیبل پہ تو اس کو وہ نگیٹ کر سکیں ثبوت کے ساتھ ریزن کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ فوج جو ہے پیچھے ہٹے گی لیکن فوج کو پیچھے ہٹوانے کا طریقہ فوج سے جو ہے مطلب مو ماری یا زور سے بولنا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تڑانے بڑھتی ہیں اور فوج کے جو خوف ہیں فف جنریشن وارفیر کے جو بالکل لجیٹمٹ ہیں کیونکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ اور انہینس ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی عوام سے اس کے اور عوام کے درمیان دوریاں ہوئیں یا ہوں کسی طرح سے فوج کو کبھی پبلک ڈومین میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی پاکستانی اپنے آپ کو اپنی فوج سے دور محسوس کرے اور اس کے لیے فوج کو تھوڑے سے چینجز میں سمجھتا ہوں کہ لانی پڑیں گی اور وہ اوور ٹائم آئیں گی لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو بہترین جواب ہے سیول ملٹی افیرز کا پاکستان میں وہ سیویلین کامپیٹنس ہے جب تک سیولینز کو نیشنل سیکیورٹی افیرز پر عبور حاصل نہیں ہوگا وہ ان ایشیوز پر فوج کا مقابلہ یا فوج کے ساتھ مقالمہ نہیں کر پائیں گے اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا